لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا طلاق کے زمن میں تو اس کو آج جرہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر پھر علماء کی اور کیا رائے ہیں کیونکہ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے کئی رائے پیش کی اور یہ واقعہ اس چیز سے متعلق ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس حالت میں طلاق دے کہ وہ حالت حیز میں ہو منسٹریشن پیریٹ میں ہو تو کیا اس کی اجازت ہے یا اس سے منع کیا گیا ہے اگر اس سے منع کیا گیا ہے تو کیا اسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اور اس میں علماء کرام کا کیا موقع ہے اچھا حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کو صحیح مسلم میں بھی روایت کیا گیا ہے اور پھر یہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے تو درجہ صحیح کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی یہ چیز رکھی کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دی ہے کہ وہ اپنے منسٹریشن پیریٹ میں تھی وہ حالت حیز میں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو طلاق سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور اس حالت میں کہ جبکہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایام حیز میں طلاق دے دی تھی اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم انتظار کرو یہاں تک کہ طہر کے بعد حیز آئے یعنی کہ ابھی تو حالت حیز میں ہے حالت حیز کے بعد پھر ایسا پیریڈ آئے گا جس میں وہ حیز سے باہر آ جائے گی اور پھر پاک ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کو پھر حیز آئے یعنی حالت حیز میں ہے ابھی پھر طہر کا وقت آئے گا پھر اس کو حالت حیز آئے گی اور پھر وہ اس سے پاک ہو تو پھر اس کے بعد اگر تو چاہے تو طلاق دے دے یا اس کو اپنے پاس رکھ اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ صحیح مسلم میں آتا ہے یہی وہ عدت ہے جس کے مطابق اللہ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے یعنی جو سورہ طلاق میں بات آتی ہے تو بہرحال اس زمن میں ایک اور روایت جو آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ملی کہ ایک شخص نے ایک ہی کلمے میں اپنی عورت کو تین طلاقے دے دی ہیں یعنی کہ ایک ہی مجلس میں اس نے تین طلاقے دے دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیلے جا رہے ہو یہ روایت سنن النسائی میں آتی ہے اور ابن کسیر کہتے ہیں اسناد ہو جیدن اس کی اسناد جو ہے وہ درجہ جید پر پہنچتی ہے اچھا اب اس پہ جمہور علماء کا کیا موقف ہے تو جمہور علماء کے نزدیک جو ہے طلاق مسنون کی طرح طلاق بدعی بھی واقف ہو جائے گی اب یہ جو طلاق ہوتی ہے یہ طلاق بدعی کہلاتی ہے یعنی حیض یا نفاظ یا استحر میں طلاق دینا جس میں جمع کر چکا ہے یا ایک ہی بار یہ لفظ کہہ دینا کہ تجھے تین طلاقے ہوں یا یوں کہے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے یہ بدعی اور ناجائز انداز کی طلاق کی صورتیں ہیں اور اس لئے حضرت عبداللہ ابن عمر والا واقعہ جو ہے وہ اس زمن میں کوٹ کیا جاتا ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک اور دیگر جو احادیث ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا جو ہے وہ طلاق تو واقع ہو جاتی ہے اور رشتہ ازدواج ختم ہو جاتا ہے لیکن ایسا کرنے والا اللہ کے نزدیک گناہگار ہوگا کہ اس نے اللہ کی کتاب کی احکامات سے کھلوڑ کیا ہے اور اس نے سنت کی مخالفت کی ہے اچھا بعض علماء کا اس زمن میں یہ موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تین طلاقیں اس کو نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے طلاق قطعی طور پر واقع ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں کہ طلاق مسنون واقع ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ مثال کے طور پر اس میں ابن تیمیہ ہیں ابن قیم ہیں وہ بھی اسی موقف پر ہیں وہ کہتے ہیں بیسٹ آن دسو بینین وہ اس کو دیوورس کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں بہرحال ان روایت کو سامنے رکھتے ہیں ان کا یہ موقف ہے لیکن جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ یہ ہو جائے گی اور لیکن کہنے والا کرنے والا گنہگار ہوگا تو یہ وہ روایت ہے عبداللہ ابن عمر والی جس کو علماء کوٹ کرتے ہیں اور اس میں ذرا اختلاف ہے رائے کا اس کی تفہیم میں اختلاف ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے لیے خاص تھی یا یہ عام ہے اگر یہ عام ہے تو کچھ علماء اس طرف گئے ہیں خاص ہے تو پھر کچھ دوسرے علماء دوسری طرف گئے ہیں کہ اور ایسی بہت ساری روایت ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں تین جو ہے وہ ایک نہیں ہوگی تین تین ہوں گی اور یہ طلاق طلاق بدعی کہلاتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں